اسلام علیکم ملکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہاں پر میں آگئی ہوں بیبی واش مشین کے ساتھ آپ کو ریویو دینے کے لیے ویسے تو میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی لیکن پروپر شاید نہیں بنائی کیونکہ میری ایک سسٹر جو نے مجھے انسٹاگرام پر بھی اور میری ہر ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر رہی ہیں بیبی واش کا ریویو دیں تو میں نے کہا چلیں جی میں نے آج کپڑے نہیں دونے دیں لیکن ان کا کمنٹ پڑتے پڑتے ہیں میں ابھی اٹھی اور میں نے کہا جو بھی کپڑے پڑے ہیں وہی میں واش کر لیتی ہوں اور یہاں پر جی یہ دیکھ لیں جی یہ اس طرح سے ہے اور یہاں پر کچن میں میں لگا لیتی ہوں کبھی میں واش روم میں لگا لیتی ہوں جس طرح سے مجھے سہولت ہو کیونکہ اس کا جو ویٹ ہے وہ کہہ لیں کہ آٹھ دس کلو یوگا آرام سے اٹھائی جاتی ہے حالیان بھی اس کو اٹھا سکتا ہے تو یہ ایشیا کی ہے سپر ایشیا کی نہیں ہے یہ میں نے لی تھی گجرات سے مچھلی بزار جو ہے اس کے باہر جو شاپس ہیں وہاں سے لی تھی اور میں خود نہیں گئی تھی میری بہن اور میرا بائی جو گیا تھا جب روحان ہوا تھا تب میں نے ان سے منگوائی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو اس کی سپیڈ بھی چیک کروا رہی ہوں پیچھے میں نے والیوم چنم فل رکھا ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے تو اس میں جو ہے کپڑے جو ہیں وہ تقریباً ایک سے ڈیر سوٹ ایزیلی دھول جاتا ہے اور دو سوٹ بھی دھول جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے اگر بڑے ہیں تو بچوں کے تو آپ اس میں پانچ چھے ڈال دیں جیسے روحان کے تو میں پانچ چھے سوٹ اکٹھے دھول لیتی ہوں اور علیان کے بھی دو سے تین سوٹ جو آنا وہ ایزیلی دھول جاتے ہیں مطلب ایک چکر میں اور اپنا سوٹ میں نے دھونا ہونا تو پورا سوٹ تو آرام سے دھول جاتا ہے اور باقی یہ مطلب کافی ہے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کبھی آپ نے کوئی سوٹ جو الگ سے دھونا ہوتا ہے اس کے لیے تو بیسٹ ہے اور یہ دیکھیں جیس کی سپیڈ اپ چیک کر لیں بڑی اچھی چل رہی ہے کپڑے بھی بالکل اچھے صاف کرتی ہے اور اس کی پرائز جو ہے ساڑھے ساتھ ہزار کی میں نے لی تھی ساتھ یا ساڑھے ساتھ ہزار اب مجھے پکا نہیں ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک ڈیجٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں تو ہے میں نے پورا شیئر کیا تھا ساڑھے ساتھ تھی تو تب لی تھی جب روحان ہوا تھا تقریباً آپ کہہ لیں کہ دس مہینے اس کو بھی ہونے والے ہیں اور بالکل اچھی چل رہی ہے ایک دفعہ تھوڑا سا پرابلم کیا تھا وائرز کا کوئی پرابلم تھا تو میں نے پھر تھوڑی سی ٹھیک کرائی تھی لیکن وہ بھی میری اپنی گلتی کی وجہ سے ہوا تھا اس میں میں نے زیادہ بزنی کپڑے جانور ڈال دیئے تھے اور یہاں تک کہ میں جو ہے اس میں سنگل جو بیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ بھی واش کر لیتی ہوں جو کارٹن کی ہوتی ہے نا ہلکی لائٹ ویٹ تو وہ بھی اس میں واش ہو جاتی ہے لیکن ہیوی والی جانور نہیں ہوتی ہیں اور پانی جب اس پر فل تک ڈالیں تو پھر بڑے اچھے کپڑے مطلب ہیوی بھی واش ہو جاتے ہیں اور میں نے ایک گھنٹے میں اس میں یہ والے سارے جو کپڑے یہ دیکھیں یہ میرے نائٹ سوٹ تھے ہزبن کے نائٹ سوٹ مطلب میں ادھر ادھر سے سارے کپڑے کٹھے کر کے وہ سارے میں نے واش کر دیئے اور روحان کے علیان کے تھے تو جو جو مجھے ملے یہ ایک دفعہ پینا وہ بھی میں نے واش کر دیئے اور اس میں سپینر کرنے کے لیے میں پھر یہ والی مشین لگا لیتی ہوں اور یہاں پر یہ اٹھے گئے تھے جناب یہ سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں اس پر تو یہ دیکھیں جی تقریباً جو ہے میرے کپڑے سارے واش ہو گئے اور اب اس میں میں نے ڈالے ہوئے ہیں جی جو میٹ ہوتے ہیں وہ میٹ میں اس میں ہی دوتی ہوں میں جو آٹومیٹک ہے نا فلی آٹومیٹک اس میں نہیں میں نے واش کیے میٹ وغیرہ میں اس میں دھو لیتی ہوں اب میرے پاس تین تین مشین نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آگے کہہ رہی تھی کہ اتنی مشینیں میں نے لے لی ہیں لیکن یہ ہے کہ سب کو اپنا اپنا استعمال بھی ہے پہلے تو میں کہہ رہی تھی رہا میں سیل کر دوں لیکن اب میرا دل نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کا ڈھکن ہے میں اوپر لگا دیا اور بڑی ایزی لی اس کو مطلب پانی بھی آرام سے نکالو واش کر کے اچھے سے ساف کر کے رکھ دو سائیڈ پہ اور میں نے کچن میں رکھی ہوئی ہے اس کی دو وجہات ہیں کہ زیادہ تر میں کچن میں لگاتی ہوں اور دوسرا اس مشین کے پیچھے سویچز ہیں جو جس پہ روحان جن اکثر حملہ کر دیتا تھا تو پھر میں نے اس کو یہیں پہ فکس کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں اس کا سائز میں نے کہا آپ کے ساتھ میں کلیئر کر دوں اور بیسٹ ہے آپ لینا چاہیے تو آپ ضرور لیں مطلب کوئی کپڑے ہوتے ہیں بندہ ہاتھ سے دھونے والے ہیں کوئی ہے ایمبروائٹری سوٹ ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں آرام سے ایک آدھا سوٹ دھو کے تو مطلب آپ پھلا دیں مطلب اس طرح سے ایزی ہے مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ سوپر ایشیا کی لیتے ہیں میرے حال سے وہ دس سے گیارہ ہزار میں آئے گی لیکن وہ اچھی اس سے بھی اچھی ہوگی تو بس یہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جانا ہودی بناتے ہیں تو پھر میں نے ان سے لے لی آئی ٹھنک کافی حد تکلیر ہو گیا ہوگا تو بس یہ ابھی اس کے بعد یہاں پر یہ شام کا ٹائم تھا اور یہ دیکھیں جناب جناب آج بلکل نہیں اچھا کام ہوتا ہے نا تو بلکل نہیں سوتا ہے اور یہ دوپہر میں حضبن لے کر آئے تھے جی چاول تو میں نے ایسے ہی رکھ دیا کیونکہ ہم لوگوں نے تکھانا کھا لیا تھا تو بریانی اور ساتھ میز دردہ تھا متنجن جس کو بولتے ہیں تو ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے گرم کر دیں تو میں بس یہاں پر گرم کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں کل لے کر آئی تھی کل جب میں مارکیٹ گئی تھی نا تو یہ دو جو ہیں روٹی والے رومال میں لے کر آئی تھی کیونکہ میرے سارے جو نا وہ خراب ہو گئے ہیں بس ایک ہی رہ گیا تھا جو میں زیادہ تر یوز کر رہی تھی تو پھر یہ دو میں لے آئی مجھے نا وائٹ والے چاہیے تھے جو فل وائٹ ہوتے نا لیکن وہ ملے نہیں تو پھر میں نے یہ لے لیے تو یہاں پر میں نے یہ بھی واش کیے تھے یہ میں نے مشین میں واش نہیں کیے کیونکہ مشین میں میں روٹی وغیرہ کے رومال کبھی بھی واش نہیں کرتی ہوں میرا بس دل نہیں مانتا ہے جب بھی ہاتھ دھوتی ہوں ہاتھ سے مطلب گرم پانی میں ڈال کے آدھا گھنٹہ رکھ دیئے اور بڑے اچھے صاف ہو جاتے ہیں یہ بھی واش کر دیئے اور جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے پھر اسی پانی میں گرم پانی تھا تو اس میں وہ بھی میں نے واش کر دیئے اور یہ دیکھیں میری ٹانگیں ایسے پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے مطلب کوئی کام نہیں بندہ جیسے کر سکتا اور یہ والے جو رومال تھے وہ سوگ گئے تھے یہ میں نے ایکچلی دھوتے ساتھ باہر پھلا دیئے اور دوسرے والے میں نے پھر اسی پانی میں بعد میں ڈال لے تھے وہ میں نے ذرا ڈپ کر کے رکھے کیونکہ وہ یوز کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں آئل وغیرہ تھا اس کو میں نے آدھا گھنٹہ رکھا تو وہ بھی میں نے پھر بعد میں نکال کے تو یہاں پہ ڈال دیئے کیونکہ باہر میں نے کپڑے ڈال لے تھے تو وہ بھی گیلے ہیں جو میں نے چولے کے اوپر ڈال لے ہیں تو بس اب سوک جائیں گے تو پھر ان کو بھی رکھ دوں گی اور بس ابھی چاول جو ہے وہ میں فرائنگ پین میں ہی گرم کروں گی کیونکہ اوون جو ہے وہ میں نے اپنا سیل کر دیا ہے مجھے ضرورت نہیں تھی ایسے ہی پڑاوا تھا کبھی بھی یوز نہیں کیا اس گھر میں آکے تو بلکل بھی یوز نہیں کیا کیونکہ کچھ بھی گرم کرنا ہوتا تھا تو ہزبان کہتے تھے کہ اوون میں نہیں کرنا تو میں پھر اپنے لیے بھی اسی طرح کر لیتی تھی مطلب فرائنگ پین میں اس طرح یہ دیکھیں چاول وغیرہ میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس طرح سے گرم کر لیتی ہوں تو مجھے ہوتا اوون میں گرم کیا ہوا سالن چاول بلکل اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا شروع سے میری بھی یہی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاتی اور دوسرا اس کی اور کیا ضرورت اس میں چیز گرم ہی ہو سکتی ہے بیکنگ والا تو نہیں تھا تو میں نے کہا اب میں جو ہے بیکنگ والا لوں گی انشاءاللہ اور بیکنگ بھی سیکھوں گی مجھے بیکنگ بلکل نہیں آتی لیکن مجھے شوق بڑا آتا ہے تو بس ایک خوف سے پتہ نہیں خوف سائے کہ چیزیں حراب نہ ہو جائیں ویسٹ نہ ہو جائیں پتہ نہیں کیا ہوگا تو اکثر میں کچن میں آتی ہوں کہ میں یہ بیک کرتی ہوں لیکن بس ایک ڈر ہے میرے اندر جو میں کہتی ہوں کہ چلو تھوڑا سا سیکھ کے پھر بندہ کرے تو انشاءاللہ بیکنگ بھی سیکھوں گی یہ میرا نیچے جو چول ہے یہ جو سٹوو ہے گیس والا اس کے نیچے بھی اوون ہے میں نے ایک دفعہ اس کو چلا کے بھی دیکھا ہے لیکن بس بیکنگ کہلیں آتی نہیں ہے کس طرح سے کرنی ہے تو ویسے تو بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں بس میرے اندر خود ہی کہلیں کہ ایک ججگس ہی ہے تو انشاءاللہ وہ ججگس جو بھی میں نے نکالنی ہے تو بیکنگ میں انشاءاللہ سٹارٹ کیا کروں گی اور تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کروں گی اور بس اس کے بعد یہ یہاں پر میں نے میٹھے اور نمکین دونوں چاول گرم کر دیئے اور اپنے لیے بھی کر لیے علیان نے تو ہے صرف میٹھے کھائے اور اس کے بابا کے لیے بھی کر لیے اور بس یہی تک تھا میرا یہ ولوگ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولوگ میں اور یہ میں نے ایک جس چھوٹا سا ریویو ولوگ بنایا ہے واشنگ مشین پہ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ بائی بائی